موسیقی گفلت اصل میں کس کی تھی انجیکشن بنانے والوں کی یا پھر انجیکشن لگانے والوں کی آج یہی معاملہ لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں اور بالخصوص ان اتھارٹیز سے بات کریں گے کہ جنہوں نے باقاعدہ اس پر کمیٹی بھی بنائی اور کچھ اقنامات بھی کیے انجیکشن سے سب سے پہلے بدقسمتی سے جس کی بینائی گئی وہ چودری منظور احمد صاحب کے بھائی ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارڈی کے سینئر رہنما بھی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں میو ہاسپیٹل میں ان کے بھ بھائی بھی ایڈمیٹ ہیں دیگر جو مریض ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں میو ہاسپیٹل میں ان سے جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسے چیز سامنے آئی اور اس کے بعد جو انیشیٹیو لیا گیا اور پھر ادارے بھی حرکت میں آئے وہ کس طرح سے اور اب جو اقدمات کیے جا رہے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے یا ہیلت آتھارٹی کی جانب سے اس سے کس حد تک مطمئن ہے سلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا افسوسناک یہ عمر ہے بڑا افسوسناک واقعہ بھی ہے ظاہر جتنی مضمت کی جائے جتنا افسوس کیا جائے ایک کام ہے ہوا کیسے تھا کہ یہ پہلے بھی کبھی انجیکشن لگوایا ہے یا پہلی دفعہ یہ ایکسپیلینس ہوا بھائی کا یہ انجیکشن ان کو لگ رہتی پہلے بھی ٹھیک ہے جب یہ ہوا اس دن بیس تاریخ اس کے بعد رات کو بہت تکلی کوئی جب پہلے لگتے تھے تو اس طرح سے نہیں اس پر پھر صبح ہم نے دوبارہ ڈاک ساتھ کو چیکپ کرایا ان کا خیال تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے جب کچھ گھنٹے گزرے ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا پین درد بڑھتی چلی جا رہی تھی انفیکشن بڑھتا چلا جا رہا تھا تو دین ہمیں ہم نے لہور میں شفٹ کیا رہا ہے احمد آسپٹل میں اور وہاں پہ پتا چلا کہ اور پیشنٹس ہیں کوئی بیس کے قریب ہیں جو آلری ایفیکٹ ہو چکے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے لطیف آسپٹل میں ایک اور رائے لی تو وہاں پہ پتا چلا کہ اور ہیں اور شاید سینکڑوں میں ہیں بعد میں نے فیصلہ کیا کہ چلو جو ہمارے ساتھ ہونا تو وہ تو ہو گیا اب لوگوں کو پہلے تو بچایا جائے پھر اگلی بات اس کے بعد ہے دین میں نے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے بات کی پھر میں نے ٹویٹ کر دیا دین انہوں نے امیجیٹلی پرامٹ ایکشن یہ کیا کہ یہ سٹاک کو اٹھا لیا اور بند کر دیا اور پھر اس کے بعد انکواری کمیٹی بھی سٹینڈ ہو گئی تو یہ چیزیں ہیں آپ دیکھتے ہیں انکواری کی رپورٹ اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ کے بھائی نہیں تھے بلکہ بہت سے پیشنٹس تھے لیکن انہوں نے آواز نہیں اٹھائی تھی ایسی کہلیں جب بچارے ان کو نہیں اتنا شعور تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں جب مجھے پتا چلا کہ بہت سارے لوگ ہیں اور اس طرح سے بنائی سے محروم ہو گئے میں نے یہ فیصلہ کیا تو ابھی جو اقدمات کیے گئے ہیں دیکھیں یہاں پہ تو جو بیس ٹریٹمنٹ ہے وہ ہو رہا ہے پہلا تو کام یہ ہے کہ انفیکشن کنٹرول ہو انفیکشن کنٹرول ہو جائے گی تو اس کے بعد اگلا ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا یہ جو کمیٹی بنی ہے اس پر اعتماد ہے آپ کو دیکھیں وہ ڈاکٹر آسد اسلم صاحب نے ہی میں نے ان کے پاس جب اپنے بھائی کو بیجا تو انہوں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ یہاں پہ آپ شفٹ کریں میو ہسپٹل میں اور یہ پرائیوٹ ہسپٹل کے چکر میں نہ پڑیں اور یہاں پہ ہماری کامپیٹنٹ ٹیم ہے اور انہوں نے رات کو ہم نے ادھر شفٹ کیا انجیکشن لگایا اور اگلی دن صبح انہوں نے آپریشن کر دی ابھی بھی آج بھی پھر ایک مختلف وقت میں ان کی سرجریز کہہ لیں یا آئی واش کہہ لیں وہ ہو رہی ہے وہ کر رہے ہیں جو میکسیمہ مدر کیا کہا جا رہا ہے سر کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا ابھی کچھ نہیں کہا ابھی کچھ نہیں کہا رہا ہے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ سویلنگ ختم ہو انفیکشن ختم ہوگی اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات کی جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ لکونا رہ گیا ہے کہاں پہ کسی کا فالٹ ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں جو اموریز سامنے آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا ابھی کام نہیں ہے یہ تو جو انکواری کمیٹی بنی ہے یہ ان کا کام ہے جب انکواری کی رپورٹ آ جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کو دیکھ کر پھر بات کریں جمداران کو سزا ملی یعنی ان کو خیرائے گیا اللہ تعالی آپ کے بھائی کو صحیح دے ساتھ جی میرے بارے اور جتنے بیمار مریض ہیں ان کو بھی ان کی بنائی واپس آئے جی تینکی بہت شکریہ یہ ایشو کہاں سے شروع ہوا اور اس کے بعد میڈیا کے نوٹس میں کیسے آیا اور اتنی ہائپ کیسے پکڑ گیا اور اب تک کیا ایک دماد کیے جا رہے ہیں شبیر حیدر زفر ہمیں اندر کی خبر بتائیں گے ہیلتھ ریپورٹر ہیں پی این این کے شبیر کیا معاملہ ہے اور جو اب تک اقدام کیا گیا جو کمیٹی بنائی گئی اس سے مطمئن ہے کیا خبریں آ رہی ہیں تارک بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بائیس سبتمبر پچھلے جمعہ کو یہ نوہدہ روگا تھا اور یہ قصور میں آپ جانتے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رانمہ ہیں چودری منظور ان کے بھائی کو کیوں ان کو انجیکشن لگا ان کی دونوں آنکھوں میں انجیکشن لگا تو ان کی بینائی جو ہے وہ متاثر ہونا شروعی تو اس وقت کو چیک کروائے گا تو پتا چلا کہ یہ انجیکشن لگنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوگی پہلے دن یعنی کے ہفتے والے دن یہ جو منیسٹر ہیں ہمارے انہوں نے منیسٹر ہیلتھ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی پانچ رکنی کہ یہ پانچ رکنی کمیٹی تین دن کے اندر جو اپنی رپورٹ جمع کروائے گی کہ کیا معاملہ کیوں ہو ایسے اور اس کے بعد یہ اس کے اوپر ایکشن ہو گیا کہ یہ انجیکشن سارے مارکٹ سے اٹھا لیے جائیں اور کہاں پہ یہ ہو رہا ہے کیا نہیں اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جیسے ہی جو ہمارے سی ایم میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکیزا وہ واپس آئے جب سرکاری دور پر کہتے ہو وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک اور نہیں کمیٹی بنا دی انہوں نے دس رکنی کمیٹی بنا دی اب دیکھیں کہ دس رکنی کمیٹی اور پانچ رکنی کمیٹی کا بھی فیصلہ آنا ہے وہ دیکھیں ان کی فائنڈنگ کیا آتی ہے اور یہ جو ہے اس کے بعد روز بہ روز پہلے دن ہو گئے کہ بارہ سے پندرہ پیشنٹ جو ہیں ان کی بنایی متاثر ہوگی پھر چالیس ہو گئے اب جو ہے وہ سکسٹی ایٹ پیشنٹ ہو چکی ہیں پورے پنجاب میں جن کی یہ مسئلہ ہوا ہے اس میں سب سے پہلے اگر بات کریں تو یہ جو انجیکشن لگایا جا رہا ہے یہ انٹرنیشنل طور پر بہن ہے کہ اس کو آئیز میں استعمال نہ کیا جائے تو ان کو ڈاکٹرز کو نہیں پتا ہے جانبوز کے لگا رہے ہیں یہ آئیز سرجن جو ہیں وہ بتائی گیا کہ آئیز سرجن جنہوں نے یہ انفرمائیزن کے ایک گائیڈلینڈ دی ہے کہ یہ اس کو انجیکشن کو لگانے سے فائدہ ہوگا یہ ان کی سے گفلت ہے اور جو لگا رہے ہیں ان کی بالکل مجرمانہ گفلت کہہ لیں جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انجیکشن ہے بریسٹ کینسر کے لئے کیسے استعمال کے لیے یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے انجیکشن کے آئیز کے дляیے نہ کہیں اپروف کیا گیا نہ کہیں اس کی ریسرچ کی گیا نہ کسی جگہ پہ اس کی اجازت دی آ جاتا ہے یعنی ہے یعنی کی آئی پریس کہ اور اس کو یوس کیا جاتا ہے جو بٹا کہ یہ ایک وائل ہوتی ہے ایک سو ایم جی کی ہوتی ہے اور ایک چار سو ایم جی کی جو سو ایم جی کیا ہے اس میں از اlüگر میں ھوچہائس سے چالیس ہikerبیے کے اس کی ملیت قیمت بنتی ہے اور جو چار سو ایم جی اس کی تقریباً اسی ہزار جو لیسنس جاری کیا گیا تھا جس نے یہ لیسنس جاری کیا اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ اس نے کیسے یہ لیسنس جاری کر دیا پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس لیسنس ہی نہیں ہے بغیر لیسنس کے کام کارنے تو ان کو سیل کر دیا ہے پھر جب بعد میں پتا چلا کہ ان کے پاس لیسنس ہے وہ بعد میں آگا کہ یہ لیسنس وہ کریموں والا ہے جی یہ کریمیں یوز کر سکتے ہیں فلاں میڈیسن یوز کر سکتے ہیں انجیکشن کے لیے میڈیسن تو لیسنس ہی نہیں ہے تو کہاں سے آیا یہ بلکل صحیح یہ تمام طرح سوالات کھڑے ہوئے بلکل صحیح یہ ذمہ دار کون ہے یہ تمام طرح سوالات کھڑے ہوئے اسپتال کے تیسٹے فلور کو تو سیل کر دیا گیا جہاں پر انجیکشن کو ریفل کیا جا رہا تھا لیکن بتایا یہ گیا کہ نیجے اسپتال نے یہ تھرڑ فلور کرائے پر دیا تھا لیکن اس کا کوئی ڈاکومنٹ طلب نہیں کیا گیا کیا واقعی یہ نیجے اسپتال کروا رہا تھا یا پھر واقعی رینٹ آؤٹ کیا گیا تھا تیسٹا فلور انجیکشن کا معاملہ سامنے آیا اور اس کے بعد آثارٹی جو ہے وہ حرکت میں آئی اور باقاعدہ طور پر ایک انکواری کمیٹری بنا دی گئی تاکہ نبرد آزما ہوا جا سکے نمٹا جا سکے ان اناسر کے خلاف جنہوں نے یہ جال سازی کی ہے اور مارکیٹ سے سٹاک بھی اٹھا لیا گیا ہے اب تک کی جو اپ ڈیٹس ہیں یا اب تک کی جو پیش رفت ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور اجتماعات کے بارے میں بات کریں گے صوبائی وزیر صحت پرائیمنٹ سیکنڈری ہیلتھ جناب جمال ناصر صاحب مرسات موجبہ ہے اسلام علیکم ڈاک صاحب والیکم اسلام ڈاک صاحب یہ جب معاملہ سامنے آیا تو کن پہلوں پر تحقیقات کا اپدائی طور پر آغاز کیا گیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ بھی آپ نے جملہ گایا نا غیرمیاری انجیکشن انجیکشن غیرمیاری نہیں تھا کیونکہ یہ میں دیکھ رہا ہوں چینل سارے کبھی جالی لگ دیتے ہیں کبھی غیرمیاری لگ دیتے ہیں بنیادی طور پر یہ بڑی ویل نون کمپنی ہے روشت دنیا کی بلی ٹاپ کی دو چار جو دنیا کی ٹاپ کی کمپنی ان میں سے ہے ٹیکہ بظاہر جو تھا وہ ٹھیک تھا یہ جو ابھی تک ہماری انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے اب تک اس میں لگا یہ ہے کہ جو اس کی پیکنگ میں نے جب انہوں نے بڑے ٹیکے سے دیکھے نا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اٹھائیس ہزار کا ٹیکہ اسی بندوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی قیمت پانچ سو پڑتی ہے اور اگر آپ دوسرا ٹیکہ لیں گے وہ چالیس ہزار کا ہے تو بتیس لاکھ کا ہوتا یعنی اقدام یہ کیا گیا کہ غریب تک زیادہ بہن سکتی ہے میں تو اسی لیے فائٹ کر رہا ہوں یقین کریں مجھے آلکہ کہہ رہے ہیں یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں میں نے کہا نہیں یار میں غریب ہوگی لڑا ہوں کیونکہ اگر میں نے کمپنی سے پیسے لیا ہوتے تو ابھی میں کہتا ہے اس کو بین کرو اور اس کمپنی کو پرموٹ کرتا اور سالہ لیکن کیونکہ یہ مختلف منسٹر ہے جو آپ کے آئے ہیں کیونکہ ہمارا چیپ منسٹر بھی مختلف ہے ہمارے منسٹر بھی مختلف ہیں دونوں جعوید اکرم صاحب اور میں تو ہم نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس پہ فلال ٹیکوں پہ فروغ پہ پابندی لگا دی اور آنکھوں کے استفال پہ جو دو اور تین بیچ تھے ان کو روک دیا اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری انکوائری رپورٹ نے اب تک یہ کہا ہے کہ کنٹیمینیشن ہوئی ہے اب کنٹیمینیشن کہاں ہوئی ہے وہ ہماری فائنل رپورٹ آئے گی ڈی ٹی ایل لیبارٹری کیونکہ ڈی ٹی ایل لیبارٹری میں کیونکہ یہ سینسٹیو ٹیسٹ ہے وہ بتائے گی کہ اس میں جو اندر کوئی انفیکشن تو نہیں آلریڈی ٹیکے میں پیچھے سے آئی تھی دیکھنا بڑا امپورٹنٹ تو اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ یا ٹیکے کے اندر انفیکشن تھی یا وہ جو ٹرانسپورٹیشن یا شفٹنگ میں پرابلم ہوئی ہے اب اس کا فیصلہ ہماری ڈی ٹی ایل کی لیبارٹری کی رپورٹ دے گی فیلال تو اور وہ آئے گی کوئی دس سے پندرہ دن میں رپورٹ فائنل ہوگی نہیں غیرمیاری کا لفظ ہم ابھی بھی نہیں کہیں گے ٹھیک ہی ہوگا میرا جہاں تک رائے ہے اس لیے یہ نہیں میں کہتا پہلے اصل پرابلم جو ہوئی ہے وہی ہوئی ہے دیکھیں نا سرینجے کوئی خراب لی گئی ہیں سرینجے بھی تو مارکیٹ میں ہے آپ یہ ساری باتیں کہہ ستے ہیں کہ لگانے والوں میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے جنہوں نے سرید ہے انہوں نے بھی پرابلم ہو سکتی ہے دوز زیادہ ہونے سے بھی انفیکشن نہیں ہوتی اس ذہن میں رکھئے گا انفیکشن یہ ہے کہ جب یہ ٹیکہ تھا ہنڈرڈ میلی گرام کا جب اس سے اسی وائلوں میں تبدیل کیا گیا نا ٹیک ہے وہ غیر قانونی کیا گیا اس کے ہم نے اجازت نہیں دی بھی ہم نے اسپتالوں کو تو دی بھی ہے کہ اگر ایک اسپتال ہے اور وہ کرتا ہے اور وہ اسی بریز بلا لیتا ہے ایک ہی دن اور لگا لیتا ہے جیسے باپ نے دیکھا ہوگا ویکسینیشن میں کچھ ٹیکے ایسے ہیں کہ بچوں کو کٹھے بلایا جاتا ہے اس دن وائل کھولی جاتی ہے لگا کے اسی وقت پھیک دیا جاتا ہے اس کی کیونکہ جو لائف ہے وہ چھے گھنٹے ہے تو انہوں نے یہ کیا اب وہ زیادہ چانس یہی ہے اگر نہیں سوالا پھیک دو یہ ہے اس وقت تک صورت ابھی اس کا مطلب ہے انکوائری کمیٹی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے نہیں انکوائری کمیٹی اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ یہ کنٹیمنیشن ہوئی ہے یہ صرف فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کنٹیمنیشن کے زیادہ چانس یہی ہے کہ جو بندے نے اس کو چھوٹ وائلوں میں تبدیل کیا ہے غیر قانونی وہاں آپریشن تھیٹر کی کنڈیشن یا سپائی کا میار برقرار نہیں رکھا گیا تو زیادہ چانس جو نکلے گا وہ بندے ہی کلپریٹ نکلیں گے زیادہ میری اپنی ذاتی ایک ایکسپیرینس میں یہ بہت بڑی کمپنی ہے نا یہ اس طرح ہم آئیتنا کے لے آتی لیکن پھر بھی کہ جب تک ڈی ٹی ایل سے اس ڈرگ کی ہماری رپورٹ نہیں آ جاتی جب وہ رپورٹ آ جائے گی تو فائنل ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی اگر ٹیکے میں نکلا تو ہم ٹیکے کو بھی بند کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ ٹیکے کو چھوڑ دیں گے زیادہ مریض سر پرائیویٹ ہاسپیٹل سے آئے ہیں زیادہ ہاسپیٹل سے ہاں پرائیویٹ سے ہی آئے ہیں تو اس کو سیل کیا گیا سر دیکھیں ابھی ہم نے نا اس چیپٹر کو اس لئے نہیں کہ ڈاکٹر کو اجازت ہوتی ہے اس ٹیکہ لگانے کی نا ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے قصور یہ ہے کہ جب یہ ٹیکہ پروائیڈ کیا گیا ہے وہ جو تھا وہ اس کی جہاں سے تیاری تھی وہ غیر قانونی ہوئی تھی وہ کنٹیمنیشن ہوئی ہے یہ تو دو ہزار پانچ سے ٹیکہ لگ رہا ہے یہ کوئی آج پہلے دن کی بات نہیں ہے پیکنگ بھی نہیں ہو رہی آپ یہ سمجھیں وہ ٹیکہ آتا ہی بھار سے بنا بنا ہے یہ پیکنی جو ہے وہ ٹھوکر پہ ہو رہی ہے نہیں 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 آپ بات نہیں سمجھیں آغاز ہوا ایک پرائیویٹ ہاؤسپیٹر سے یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے بڑا ضروری ہے کیونکہ میڈیا کو پتہ جلنا چاہیے اس کے ذریعے یہ ٹیکہ کمپنی خود لاتی ہے اپنی کوڈ چین کے تھو اور وہ یہاں آکے علی گوھر ڈسٹریبیوٹر کے پاس آ جاتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ چاہے شوکت خانہ میں چاہے شخص پتال ہیں یا کوئی اور پتال ہیں وہ ان لوگوں سے لیتے ہیں اب ان کی میری بات چیت ہوئی تو پتہ چلا ان کے وہاں سٹور بنے ہوئے ہیں باقی شہروں میں بھی جب ڈاکٹر پھر سکریپ کرتا ہے یہ لکھے بھیجتے ہیں اب ان لوگوں نے کس طرح یہ غیر قانونی تو پھر ٹیکہ حاصل کیا پھر اس ٹیکے سے نا سرینجوں میں ڈالا جیسے انسولین کی آپ سرینج جب ٹیکہ لیتے ہیں بھرتے ہیں باہر سے ٹیکہ آیا علی گوھر ڈسٹیبیوٹر کے پاس باقی سب نے ان سے لیا ایک بندے کی اجارت آ رہی ہے دیکھ وہ تو پھر کمپنی ہے ٹیکہ ہی کینسر کا پیکنگ جہاں پہ ہو رہی ہے اس کو لائسنس وغیرہ بھی دیا وہ کس نے دیا نہیں دیکھیں اس کو بالکل لائسنس نہیں دیا یہ بات آپ کو ہنگلی کی رہا ہے بلکل نہ صحیح ہے بلکل کوئی لائسنس نہیں دیا گیا اور اس پی سی پہ تو وہ پھنس رہا ہے وہ لائسنس اس نے جو لیا تھا نا کاسمیٹک بنانے کے لیے لیا تھا اور یہ اس طرح کی کریمیں بنانے کے لیے اس کو دیا گیا تھا اب دوبارہ آرڈر پڑیئے گا اس کو اس چیز کا لائسنس نہیں دیا گیا لیکن اس کی آرڈ میں اس نے یہ کاروائی شروع کر دیا اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے اس کی ہم اجازت دیتے ہیں کہ کوئی کاروائی بنانا چاہتا ہے نا اس نے کریم کی آرڈ میں لائسنس وغیرہ اس کے بعد اس نے انجیکشن کو فل کرنا شروع کرنا اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہوگی نا پکڑا گیا ہے اس کے بعد ایک اور بندہ اس کی ثروع آسیم نام کا بندہ پکڑا گیا ہے ایک ملتان میں انور نام کا پکڑا گیا ہے اور ایک چوتھا بندہ جو تھا نوید اس کے لیے ہم نے ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں لکھ دیا کہ وہ ائرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتا یہ دیکھیں نا اب یہ بندہ حافظ بلال پکڑا ہے تو اس سے ایک آسیم پکڑا گیا ہے اب یہ چین ساری پتا چلے گی کہ ہوا کیا ہے کیونکہ اصل بندے وہ ہیں جو بتائیں گے ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو لائسنس نہیں دیا گیا ایک اسلام خالد ہے سر ایک نوید عبداللہ ہے ان لوگوں کو جو لائسنس وغیرہ دیا گیا ہے یہ نام نہیں لیا آپ نے یہ نہیں پکڑے گیا نہیں 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 مجھے دیکھیں یہ بیچنے والے تھے نا وہ دو بندے تھے لوہ سے ایک حافظ بلال اور ایک نوید وہ جو آپ دکھا رہے ہوں گے نا وہ ریجیسٹریشن دکھا رہے ہوں گے کہ کس کے نام پہ ہے اس سے ہمارا فیلال تعلق یہ نہیں بن رہا کہ ہم نے تو دین ہی ریجیسٹریشن اس چیز کی تو یہ اس پہ بھی ان کو سزا ملے گی ان کا تعلق تو اس وجہ سے بن رہا ہے نا کہ چلے آگے پیکنگ کوئی بھی کر رہا ہے ریفل اس کو کوئی بھی کر رہا ہے جن کے نام ہیں ان کے خلاف جی انہی کے خلاف ہوئی ہے ایک حافظ بلال ہے ایک نبید ہے پرائیویٹ ہسپیٹل جس میں سب سے زیادہ ایفیکٹڈ پیپل ہوئے ہیں مطلب جہاں پہ سب سے زیادہ انجیکشنز لگیں اس ہسپیٹل میں خلاف کیوں نہیں کاروے کی یا دکٹرز کو اجازت ہے دیکھیں آپ بات کو بڑا آسان سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاں یہ لگے تھے نا زیادہ تر وہ ادارہ ہے جہاں غریبوں کو ٹیکے لگتے ہیں یہ ذہن میں رکھے گا ایک بات آپ کی اس آڑ میں اگر ہم نے ذراسی بھی کیونکہ میں تو میڈیا کا خیال ایک بات سے شکر گزاروں کہ پوزیٹیو رول کی ہے ہم دیکھیں غریب کی بات کریں جس جگہ پہ لر بی ٹی ہے ہم سارا غریبوں کا علاج ہوتا ہے ابھی تو دو منٹ لگتے ہیں ہم اسپطال کو بھی بند کر دیں ٹیکہ بھی بند کر دیں یہ متاثر بھی غریب ہوئے ہیں زیادہ تر غریب ہوئے ہیں لیکن کچھ لوگ پرائیویٹ جنوں نے علاج کر رہا ہے کہ غریب متاثر ہوئے ہیں اس لیے کاروئے ہیں نہیں نہیں غریب متاثر زیادہ نہیں ہوئے زیادہ متاثر وہ ہوئے ہیں جن کے پاس پیسے تھے جنوں نے ٹیک ہے لیے تھے لیکن میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ غریبوں کو اس آڑ میں ہم نقصان نہیں پھنچانا چاہ رہے ابھی تک ٹیک ہے اب سر سارا سٹاک مارکیٹ سے لیکن میں لحر بی ٹی کو ابھی آرڈر دوں سیل کر دو غریب تو گیا نا امیر تو پھر بھی پیسے لگا گے کہیں سے کرا لے گا مطلب مجید تو انجیکشن نہیں لگیں گے نا انجیکشن تو انہیں پابندی لگا دی نا جب ہم نے انجیکشن پر لگا ہی پابندی دی ہے انجیکشن تو جہاں بھی کوئی لگاتا ہوا ڈاکٹر بھی پکڑا گیا تو اس کو بھی مندر کر دیں گے ابھی سر انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ کب تک منظریں آم پر آ جائے گی انکوائری ریپورٹ کی تقریبا مکمل ہوگی ہے تقریبا مکمل ہوگی ہے تو انکریب آ جائے گی وہ بتا دیں گے آپ تو اس میں فائنڈنگز بھی انہوں نے دینی ہے آہ جی ظاہر ہے انہوں نے فائنڈنگ دینی ہے سر سائرہ موموریل تھرڈ فلور کرائے پر دیا ہوا تھا ان کا کہنا ہے اور یہ کینسر کیئر کا کام کر رہے تھے اس نے کوئی کرائے نامہ بھی کوئی جاری نہیں کیا جو سوال آپ کرنے والے ہیں میں جواب دے دیتا ہوں میں تو پروال سے طفیل ہی سمجھ گیا بلکل سائرہ بھی کاروائی ہوگی کہ کیوں سار دن ہوگی دو میڈ لگتے ہیں ہم باری باری چلیں سب سے مشکل کام جو آپ نے ہم میں ملکے کیا میں نے اکیلے نہیں کیا میں نے اکیلے نہیں کیا چلیں ہم اسی پر لے لیتے ہیں ہم آپ کو تعریف کر دیتے ہیں آپ نے بہت اچھا کام کیا میں تو تعریف کے لیے کر رہا ہوں میں تو اللہ کی رزا کے لیے کر رہا ہوں سائرہ مموریل ہسپیٹل ہے وہ کہتا ہے کہ تھرڈ فلور پہ سب کچھ ہوا اور وہ قرائے پہ دیا ہے کوئی قرائے نہ مانی ہے تو سائرہ میموریل کے خلاف کیوں نہیں کاروائی ہوگی آئیے میں آج آپ شام کو پتا چل جائے گا اور بولیں مطلب میرے کہنے پہ ہوگی آج شام تک چل جائے تو اچھی بات ہے اگر آپ کے کہنے سے ہو جائے کوئی بھلا ہو جائے نہیں سر ایک سوال تو بہت بڑا ہے سر کہ اس ہسپیٹل کے خلاف پرائیمنٹ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کاروائی کرنے سے کاثر ہے پہلی بات ہے یہ ہیلتھ کمیشن کا کام ہے نہیں آپ کا کوئی کام نہیں ہے اس پرائیمنٹ کو سیل کرنے میں میں ڈائریکٹ نہیں لیکن ہیلتھ کمیشن کو میں ابھی آپ کے بات پوچھوں اور ہو سکتا ہے سیل ہو بھی یہ میں یہ پوچھ کے بتاؤں تو اس میں سر غفلت ہے نہیں ہونی چاہیے ہماری غفلت اس میں نہیں ہے کہ وہ بھی ایک سرٹیفائیڈ ہسپیٹل ہے کوئی عام ہسپیٹل نہیں ہے یہ اس پر تو انکوائری ہو رہی ہے ایک سائرہ مموریل ہسپیٹل کہتا ہے کہ تیسرا فلور کرایت پر دیا جھوٹ ہو غلط کیا ہے نا اس نے میں تو کہہ رہا ہوں غلط کیا ہے ہم چھوڑیں گے نہیں ہم نے انکوائری شروع کی بھی اس کے خلاف بھی یہ کیوں کیا گیا ہے ایک پروفیشل ہوتا ہے اس کو یوں نہیں اٹھا کے کرتے ہم نے انکوائری کر رہے ہیں ان سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں اگر وہ ہمیں مطمئن نہیں کریں گے تو ہم ان کے خلاف بلکل بند بھی کریں گے ایکشن بھی لیں گے سارے کام کریں گے آپ دیکھتے ہو تو جائیں لیکن ہم سلسلے بار چل رہے ہیں یہ تھرڈ فلور پر ویسے ہوتا کیا تھا سائرہ مموریل ہسپیٹل کی یہ ہوتا تھا جو بتا رہے ہیں آپ مطلب بریفیلنگ میں آپ پر ہوتا یہی جو ہو رہی تھی غیر قانونی ہو رہی تھی اس بارے میں ہمارے اداروں کو ہیلتھ کیر کمیشن کو ہیلتھ آتھارٹی کو کسی کو کچھ پتا نہیں تھا دیکھیں یہ کام تھا درگ اسپیکٹر کا آپ کی پاکستان کی میرا خیالہ پنجاب کی تاریخ میں درگ اسپیکٹر محتل نہیں ہوگا بڑے پاورفول لوگ تھے یہ پہلے یہ تو اس میں کوئی ڈاؤ دیکھیں میں کیسا جملہ گیا رہا ہوں اور ہم نے یہ کام ہمارے چیف منیسٹر نے بڑا بڑا سٹینڈ لیا ہے اس بات پہ اور ان کو کیا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اب ان سے آگے ان کی ذمہ داری تھی اچھا یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جس وجہ سے گیارہ ڈرگ انسپیکٹر محتل کر دی ہے اس ادارے کو آپ نے کچھ نہیں کیا نہیں کون سے ادارے کو مسئلہ نہیں دیکھیں پھر وہی بات ہوگی دیکھیں میں جب سے وزیر بنا ہوں میں نے ایک چیز تو بڑی سختی سے کر دی ہے کہ یہ نہیں ہے یار پہلے آپ جائیں اور ایک کوالیفائیڈ بندہ آگے اس سے سرٹیفیکٹ لیا ہوا ہے اس کے خلاف کمپلین آئی ہے جا کے پہلے سیل کرو پھر کہانی شروع کرو یہ اس ملک میں تو یہی علمی ہے پہلے آپ ہتکڑی لگا دیتے ہیں پتہ جلتا ہے دس سال بعد بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ یہ ہوگا ہے اس ملک میں کہ بعد میں پتہ جلتا ہے کہ وہ بے گناتا اس کا حساب کون دے گا ہم اس کو بڑے طریقے سے چل لیں ہم نے ان کو نوٹس دے دی ہے انکوائری بنا لی ہے جب ہمیں انکوائری رپورٹ ملے گی کہ ان کا یہ یہ سارا کچھ تھا طریقہ ہوتا ہے مرنہ یہ عدالتیں بھی چھوڑ دیتی ہیں اور سارا ہمارا قانون بھی ان کے پیچھے آگے کھڑا ہو جاتا ہے بڑی چیزوں کو ٹیکنیکلی ڈیل کرنا پڑتا ہے کیا استغاثہ دیا ان کے خلاف تو مقدمے کی یار کمیٹی کیلنا آپ اس ٹاپکس اب ہٹ دیایں بہت دیر ہوگی اس کی وجہ ہے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک کوالیفائیڈ لوگ ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ میں نے یہی تو سسٹم چینج کیا ہیلتھ کمیشن میں آکے کہ انہوں نے ایک کام شروع کیا تھا جو جالی لوگ تھے ان کو یہ پکڑ لیتے تھے نہیں پکڑتے تھے اور جو اصل لوگ ریجسٹر تھے ان کو جا کے سیل کر دیتے تھے طریقہ غلط ہے جب اس کو ایک بندہ ریجسٹر ہے کوالیفائیڈ ہے کوالیفائیڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو عزت کو خراب کرنا ایک منٹ لگتا ہے پھر ایک نوٹس دیا جاتا ہے نوٹس کے انکوائری ہو رہی ہے اور یہ انشاءاللہ یہ بھی شام تک یا رات تک کل کل گلے ہو جائے گی کہ کتنے نبالتے اس پر ایکشن ضرور ہو گا چھوڑیں گے نہیں ہم ساہرہ میں ملے اسفرال کو یہ بھول جائیں آپ نہیں میرے کوئی دشمنی نہیں ہے نہیں بات یہ نہیں ہے میری دشمنی ہے چلیں میری دشمنی ہے میری دشمنی ہے نا یس تو ابھی ہم یہ سمجھیں کہ تین چار دن میں کاروائی ہو جائے گی اور تحقیقات جو مکمل ہو جائیں گی اور اس کے بعد اس کی فائنڈنگ جائیں گے انشاءاللہ اس پر عمل درام ہو جائیں گے جی انشاءاللہ انجیکشن لگنے سے بہت سے لوگوں کی بینائی چلی گئی اور اس پر کاروائی کرنے کے بجائے مہمے نے کمیٹی بنا دی اور اس کے بعد ابھی تک اس کی ریپورٹ منظر آم پر نہیں آئی سوال یہ اٹھتا ہے کہ جہاں پر یہ انجیکشن پیک ہوتا تھا اور جس جس جگہ پر سرنجز میں بھرا جاتا تھا ری فیلنگ کی جاتی تھی کیا اس ادارے کے خلاف کاروائی بنتی تھی یا نہیں لیکن ابھی تک اس ادارے کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی اگر بات کی جائے پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ سے تو وہ ہیلتھ کیر کمیشن پر اور اس کے ساتھ ساتھ ڈریپ پر ذمہ داری آئیت کرتے ہیں دیکھتے ہیں غریبوں کا مسیحہ بنتے ہوئے کون اس کے خلاف کڑا ایکشن لیتا ہے اور جو غفرت کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کب اپنے انجام کو پہنچیں گے پروگرام کون پوچھے گا کہ پوری ٹیم کے ساتھ تاریخ بزنی کو اجازت دیجئے